السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگ کو نسک ایپ کا استعمال کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے موبائل پون پر جی میل ایک نئے ایک آنٹ بنانا ہے اگر کس کی اپ پون میں ہو تو پھر تو بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا بنانے کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ لوگوں نے ایمیل ایڈریس پر ایک ایمیل ڈال دینا ہے جو آپ یوز کرتے ہیں کریئیٹ بھی کر سکتے اگر آپ لوگ کو آئیڈی اور پاسورڈ معلوم نہ ہو اگر آپ لوگ کو معلوم ہو تو پھر اپنے انڈرویڈ پون میں ایک جی میل ڈال دینا ہے جو پلی سٹور کیلئے بھی یوز ہوتا ہے تو جب آپ اس کو ڈالو گے اپنی ایمیل ایڈریس کو تو پھر پاسورڈ بھی ڈال دے اور پھر جیسے آپ لوگ پاسورڈ ڈالیں گے تو آپ کا ایڈی جو ہے لوگن ہو جائے گا پھر لوگن ہونے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے پون میں ایک جی میل کا پولڈر ہوتا ہے پھر اس میں جا کے اپنی جی میل کو آن کر دینے ہو در سے یہ اس لئے کرنا پڑتا ہے کہ آپ لوگ کو جب آپ لوگ نسک ایپ میں اپنا ایمیل ایٹریس ڈالو گے تو اس پر ایک او ٹی پی کوٹ آئے گا تو یہ اس کی لئے استعمال ہوتا ہے بہت آسان طریقہ ہے لیکن جنہوں نے نہیں کیا ہوتا ہے ان کی لئے تو مشکل ہوتا ہے اور ایزی بھی ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو آسانی سے سمجھا جائے گی میرے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے میرے ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے صرف لوگوں کو سمجھانا ہے آسان طریقے سے پھر آپ لوگوں نے جی میل پولڈر کول دینا ہے پولڈر کولنے کے بعد گو ایٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ آگیا آپ لوگ کا ہی میل ایٹریس یہاں پہ یہ آن ہو گیا آپ لوگ کا ہی میل ایٹریس یہاں پہ او ٹی پی ادھر ہی آئے گا جی میل پولڈر پہ پھر آپ لوگوں نے جانا ہے اپنے پون پہ نسک ایپس جو آپ لوگ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے پلے سٹور سے تو پھر اس کو کول دینا ہے جیسے آپ لوگ اس کو کول ہوگے تو آپ کے سامنے دو آپشن شو ہوں گے یہ اوپر والا کلک کرنا ہے یہاں پہ لوگ کر دینا ہے یہاں پہ لینگویج سیلک کرنا ہے ارابک انگلیش انگلیش میں سیلک کرتا ہوں استعمار کے اوپر کلک کرتے ہیں جیسے آپ لوگ استعمار کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ نے نیو یوزر کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ نیو یوزر پہ کلک کرو گے تو یہ آپشن سیٹیزن اور یہ گلپ کنٹریز کا اور یہ ویزیٹر کا میرے تو ویزیٹر ہے جو لوگ عمری کے لئے آتے ہیں وہ ویزیٹر ہوتے ہیں تو آپ لوگ کے اپنا پاس ویزا ہوگا تو آپ نے ویزی نمبر ادھر پہ ڈال دینا ہے ویزی نمبر صحیح ڈالنا ہے آپ لوگوں نے پھر پاسپورٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اپنا پاسپورٹ کا جو نمبر ہوتا ہے وہ ادھر انٹر کرنا ہے پاسپورٹ نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے پھر جو ڈیٹ اپ برت ہوتا ہے پاسپورٹ پہ بھی لکھا ہوتا ہے اور شانتی کارڈ بھی سین ای سی کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے تو پھر آپ لوگوں نے ڈیٹا برت کے اوپر کلک کرنا ہے جو آپ لوگ کا ڈیٹا برت ہو تو وہ ادھر ڈال دینا ہے جیسے ہی آپ لوگ اپنا ڈیٹا برت ڈالو گے تو یہ بھی پورا ہو جائے گا تیسر اپشن پھر آپ لوگوں نے چوتے نمبر پہ جانا ہے یہاں ڈیٹا برت یہ رہا یہ ہوں گے ڈیٹا برت ادھر ڈیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو پھر نیشنلیٹی کا اپشن آ جاتے ہیں آپ لوگ کون سے کنٹری کا ہے تو وہ کنٹری ادھر سیلک کر دینا ہے میرا تو کنٹری پاکستان ہے میں پاکستان کو سیلک کرتا ہوں اور جو بھائی جس کنٹری سے ہو تو وہ اپنا کنٹری ادھر سیلک کر سکتے ہیں یہاں پر کنٹری کھوٹ ڈالنے ہیں آپ لوگوں نے اپنے پون کا ایک نمبر ادھر مانگتا ہے آپ لوگوں نے جو ہے ادھر پہ اپنے کنٹری ڈالنے میں پاکستان کا ڈالتا ہوں میرے پاس پاکستان نمبر ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ سعودی عربیہ کا موبائل نمبر یوز کرے ہیں ادھر آپ جو بھی نمبر یوز کرتے تو اسی کو ادھر ڈالنا ہے اگر ادھر کا بھی ڈال دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہ بھی موبائل نمبر میں ادھر انٹر کر دیتا ہوں جو آپ کا پاس جو موبائل نمبر ہو وہ ادھر ڈال دے رہے ہیں پھر باریات یہ ایمیل ایڈریس کی جو آپ لوگوں نے ایمیل ایڈریس بنایا ہے نا پہلے تو وہی ادھر انٹر کرنا ہے اس پر ایمیل ایڈریس پر جو ہے نا او ٹی پی آتا ہے تو پھر جب آپ او ٹی پی دوگے تو آپ کا ایکاؤنٹ لوگن ہوگا اگر او ٹی پی نہیں دوگے تو پھر بھی ایکاؤنٹ نہیں بنے گا تو یہاں پہ صحیح ایمیل ایڈریس لکھنا ہے جو آپ کے پاس ہو جو آپ لوگوں نے بنایا ہے یا پرانا آپ یوز کر رہے ہو تو وہی ادھر ڈال دینا ہے یہ ڈالنے کے بعد دوسرا آپشن پہ کنفرم ایمیل لکھا ہوا ہے تو آپ اس ایمیل ایڈریس کو کپی کر کے ادھر ڈارک پیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایمیل ایڈریس ہو گیا ابھی میں اس کو کوپی کرتا ہوں جیسے میں نے اس کو کوپی کیا تو یہ کنفرم ایمیل ایڈریس کے اوپر میں کلک کرتا ہوں تو ادھر میں اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں یہ ہو گیا ادھر پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد پاسورڈ لکھنا ہے پاسورڈ میں یہ آپ لوگ نے یاد رکھنا ہے جو پہلا حروف ہے یہ بڑے حروفوں میں دینا ہے اس کو میں ایم بڑا رکھ دیتا ہوں جو بھی آپ لوگوں نے پاسورڈ دینا ہے تو پاسورڈ صحیح لکھنا ہے اور پھر پاسورڈ کو یاد بھی رکھنا ہے آپ لوگوں نے دوبارہ اس کو لوگن کرنا ہے تو کنفرم ادھر سے پاسورڈ کپی کر کے کنفرم پاسورڈ پہ ڈال دینا ہے آپ لوگوں نے اس کو یاد رکھنا ہے پاسورڈ کو پاسورڈ کو بھولنا نہیں ہے پھر آپ لوگ کو مسئلہ ہوگا پھر جو معذور لوگ ہیں ان کے لئے بھی آپ پر آپشن دیا ہوئے لیکن ہم تو صحیح ظلامت ہیں شکر الحمدللہ تو نیچے ایکسپٹ آپشن آئی ریٹ دی سروس پور مسلم یہ صرف مسلم کے لئے الحمدللہ تو جیسے آپ لوگ ریجسٹر کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھو یہ میں نے جو جی میل ایڈریس دیا تھا اسی جی میل ایڈریس پہ ابھی اوٹی پی آئے گا آپ لوگوں میں دکھاتا ہوں جیسے ہی میں اپنے جی میل پولڈر کو کھولتا ہوں ایک مرتبہ ریپریش کرنے کے بعد دیکھو یہ آگیا ہے نسک ویریفیکیشن کوٹ 164 1654 یہ آگیا ہے ابھی میں ابھی نسک اپ میں جاؤں گا تو ادھر میں نے یہ پاسورٹ دینا ہے یہ اوٹی پی میں نے ادھر اڈال دینا ہے جیسے ہی میں اس کو ادھر اڈالوں گا تو یہ آ جائے گا یہ لوگ ان ہوگیا ہے